بڈلی کی لٹکتی تاریں یا موت کا پیغام میپکو کی غفلت شہریوں پر بھاری پڑھنے لگی ملتان اور ڈیری خان میں بہنگم تاریں مکینوں کے لیے اعظام بن گئیں شہزاک کولونی سمیر دیگر علاقوں کی حالت بھی پتر شہریوں کار بابی اختیار سے نوٹس دینے کا مطالبہ بڈلی کی بہنگم تاریں لٹکتے دردنوں میٹر شہریوں کے لیے خطرہ میپکو رحمیر خان کے غفلت شہریوں کے لیے جانکوا گئی فردوس مارکیٹ کے مکینوں کی بارہ شکایات بھی کام نہ سکیں میپکو حکام کے نئے اہلی کے خلاف شہری پھٹ پڑے ملتان گلچن بہر کلونی کے مکین پانی کی بوند بوند کو تارسکے علاقہ مکینوں کا اکلوتا فیلٹریشن پلانٹ ہے چہ درازت غیر پال بہاول پورٹ سبزیمنڈی میں بھی پینے کا پانی نایاب شہری سہولیات کے دنگستیابی پر شکوہ کنا ادھر شدہ باب میں بھی گندگی کے امبار کچھرے کے دھیر تافن سے بیماریاں پھیلنے کا خطشہ یک نہ شد دو شد تنخواہ آٹھ ہزار اور آٹھ ماہ سے دمدائی گی محکمہ وقاف ملتان اپنے ہی ملازمین کا استحصال کرنے لگا آٹھ ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر سیکیورٹی گار کے گھروں کے چلوے تھنڈے پڑ گئے گارز کا احتجاج محکمے کے خلاف نارے پاس بچڑا کچھ اس عدا سے ایک رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو بیران کر گیا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کا سفر آخرت فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پوری قوم کا سلام پاکستان کیٹمی پروگرام کے خالق کی وفات پر ملت بھر میں سوق قومی پرچم سرنگو سیاسی اور اسکری قیادت کا خراج عقیدت پٹول مہنگا ہوا تو ہر چیز مہنگی ہو گئی غریب کی سواری سائیکل بھی عوام کی پہنچ زباہ ایر خانے وال میں شہریوں کا مہنگائی بڑھنے کا شکوا کہتے ہیں حکومت غریب عوام پر رہم کرے اور در ملتان میں پبلک ٹرانسپورٹ نے قرائے بڑھانے کا اندیدے دیا ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ انتظامی اجازم نامیں دے دے اگلے حقے سے قرائے پڑھا دیں گے بہاولپورٹ صوبہ نہیں بننا جماعت اسلامی پرانے صوبے کو بحال کرانا چاہتی ہے امیر جماعت اسلامی سراج بھر کا بہاولپورٹ میں ورکرز کنوننشن سے خطاب بھولے بہاولپورٹ کے عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا ادر ملتان میں امیر جماعت اسلامی کا مدرسات جامل علوم میں خطاب کہتے ہیں ایک دن بھی حکومت ملی تو سودی نظام ختم کرتے ہیں کیا اگر آپ کی سکول کے بچوں کو سود پڑھایا جاتا ہے سود سکایا جاتا ہے بلکہ ایک لحاظ اللہ کے ساتھ جنگ کیلئے تیار کیا جاتا ہے تو ہم کیسے اپنی نئی نسل کو ایک مجاہد نسل بنا سکتے ہیں ملتان میں ڈنگی کا ڈنگ تیز گلشتہ چوبیس گھنٹوں میں آٹھ افراد ڈنگی کا شکار نشتر اسپتان میں ڈنگی کے ذریعیلاج مریضوں کی تعداد سولہ ہو گئی ملتان کے باسی نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا چوبیس گھنٹوں میں دو سو اکتالی شہری اسپتالوں میں جا پہنچے نشتر اسپتال میں گیسٹوں کے چھاسٹھ مریض لائے گئے چیلڈن کمپلیکس میں چھانمی ڈسٹک اسپتال میں بیالیس مقلی ٹاؤنز اسپتالوں میں چھتیس مریض ریپورٹ بہاونگر میں خواتین کے ساتھ جنچی زیادتی کے واقعات میں اضافہ چک بلوچا میں پندرہ سالہ لڑکی سے موائنہ زیادتی ملزم لڑکی کو بلیک مل کر کے دو ماہ تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا والد کی مدیت میں دو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہاکی کھیل کی پرموشن کے لیے محکمہ ایڈکیشن سوٹ پنجاب ان ایکشن سبائی وزیر تعلیم مراد راس اور سبائی وزیر سپورٹ سرائی تیمور بھٹی نے ایونٹ کا افتتہ کر دیا ایونٹ میں بارہ بوائز اور بارہ گلج اسکولوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی مراد راس کا کہنا ہے کہ بچوں کو کھیل کی جانی بلانے کے لیے سکولرشپ دیں گے مزیر اعظم عرمان خان کے اسلام آباد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس خطاب کمیشن آفیس ملتان نے مزیر اعظم کا خطاب براہ راز دکھایا گیا ڈیپٹی کمیشن ایزشان جاوید پی ٹی آئی کے اخفان ہمائیوں رزا رقیہ رمزان اور دیگر حدیداروں نے خطاب سنا خدر لودرہ میں زلہ کامسل کے کانجو ہال میں انتظام کیا گیا تحریک انصاف کے پارٹی ورکرز نے خطاب سنا ڈیپٹی کمیشن آفیس بھکر میں بھی تقریب دکھائی ہے جشنین ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں روج پر یزمان میں صدابتی سامان کے سٹال سچ گئے بزاروں گلین اور گھروں کو صدانے کے لیے خریداری زوق اور شوق سے جاری بچے بڑے سبھی پرجوش ادھر ملتان میں سلانہ ولادت رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی آج چکانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد مشرکت ملتان کی فضان لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناروں سے گون جتی پندنا دن میں تین ہزار مجرم گرفتار کیے ایڈیشنل آئی جی سعود پنزاب زفر اقوال عبان کے روحش شگفتگو کہا عدالتی اور اشتہاری مفرور ملزمان کے خلاف موہم جاری ہے اور خانے وال اور کہہ وڈپکا کی ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ فیلا کیا میں ہمارے خصوصی قومی ٹرین کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی شبیر احمد کا گراؤن پہنچنے پر پتا پاکستہ اقوال کیا کیا پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں کہتے ہیں کہہ وڈپکا میں نئے ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے کوچنگ کیمپ لگایا جا رہا ہے